پاکستان طریقہ انصاف کی روز کے حساب سے اب وکٹیں گرنا شروع ہو چکی ہیں لوگ روزانہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک ایسی شخصیت جنہوں نے آج سے میرے خیال میں شاید تقریباً ایک سال پہلے ہی بھاپ لیا تھا اور اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جنہوں نے بڑا وقت گزارا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ وہ ہے سابق گورنر پنجاب چودری سرور صاحب انہوں نے شاید پہلے ہی بھاپ لیا تھا کہ یہ دن بھی ایک دن آئے گا جس کے بعد لوگ جو ہیں اپنی راہیں جدا کرنا شروع ہو جائیں گے چودری سرور صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چوئی صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے اللہ کا شکریہ چوئی صاحب آپ کی پرانی جماعت میں ایک ایک کر کے میں پتہ نہیں اس کو کیا کوئی وکٹے گر رہی ہیں یا پتہ نہیں کیا لفظ اس کے لئے استعمال کروں افسوس ہوتا ہے دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ دیکھیں جی مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں دو ہزار پندرہ میں گورنرشپ سے میں نے ریزائن کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس امیدوں کے ساتھ شامل ہوا تھا کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہماری تاریخ کے کہ ملک کی تقدیر ہم لوگ بدلیں گے اس میں رول آف لاؤ لے کے آئیں گے جہاں پر گربت کا خاتمہ کریں گے کرزوں کے جھنجڑ سے ملک کی جان بچائیں گے ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کریں گے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے پولیس میں ریفارمز لے کے آئیں گے نیا پاکستان بنائیں گے نیا پاکستان یہ بہت سے خواب تھے لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ سات سال سٹرگل کی میں یونین کانسل لیول پہ جا کے جلسے کیے اس سوچ کے ساتھ کہ لوگوں کی تقدیر بدلنی ہے لیکن جب اقتدار میں آئے تو چھے مہینے بعد میں نے جو ہے پریشان ہونا شروع کر دیا چھے مہینے بعد دوزار اٹھارہ میں انتخابات ہوئے تو چھے مہینے بعد چھے مہینے بعد میں اس طرح کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گجران والا میں جے خرم دستگیر کا پیٹل سٹیشن گھرایا گیا کچھ اور اللیگل تھے اور پھر نون کے ایک ایم پی اے آخسن گجر صاحب کے والد صاحب کے پیٹل سٹیشن پہ جب پہنچے تو وہاں ڈی سی کو بتایا گیا کہ دو چائسز ہیں آپ کے پاس یا اس پیٹل سٹیشن کو گھراؤ یا پھر گھر جاؤ اچھا تو پھر وہ گھر چلا گیا اور اس پہ میں نے پروٹیسٹ بھی کیا عمران کان صاحب جی جی سخت پروٹیسٹ کیا نئی ملاق صاحب کو فون کیا اور یہ اتنے بھی پی ٹی اے کے لوگ ہیں محمود رشیز سے پوچھ لیں میرا خیال ہے سچ بولے گا اچھا ابھی تو اندر ہیں باہر آئے پوچھ لیں پھر ایک وہاں کی ایم پی اے تھی اور بہت سے لوگ تھے جو گجران والے سے میرے پاس آئے ان کا سر یہ بہت زیادتی ہے کہ اگر اتنے پیٹل سٹیشن گھرا دیئے گئے ہیں تو ایک اور گھر جاتا تو کیا ہے اور اسے آفیسرز جو ہیں ان میں بدلی پیدا ہوگی کہ جو آنسٹی کی بنیاء پہ کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کمیشنر وہاں پر بدلا پھر وہاں پر عمر رحمان صاحب جس کو میں نے وائس چیئرمن صرف دو ہی پوسٹنگ تھی جو میں نے محمود رشید سے مل کے لگوائی تھی چوئی صاحب آپ زیادتیوں کی بات کریں خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہیں ہو رہی ہیں میرے لوگوں کو ایک ایک کر کے اندر کیے جا رہے ہیں گرفتار کیے جا رہے ہیں دی وہ اس کی طرف میں آتا تو وہ اس کا عمر رحمان کی پھر چھٹی ہو گئی اسد معظم صاحب کی چھٹی ہو گئی اور بالکل جھوٹے الزامات تھے ان دونوں پہ اچھا اور اب اسد معظم کو دوبارہ ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا ہے تو اگر وہ کرپشن کی بنیاد پہ اتارا تھا تو پھر اس کو اب ٹکٹ کیسے دے دیا گیا تو یہ پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کی تقرریاں ان کے تبادلے ان کی پوسٹنگز میں جس طریقے سے پیسہ چلا تو میرے لیے اس لیے بہت زیادہ تشویش یہ چلا پیسہ واقعی چلا ہنڈر پرسنٹ چلا تو یہ جو پنجاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ چلتا تھا ٹرانسفرز کے لیے پوسٹنگز میں اب تو میرا خیال ہے کہ کافی لوگ ایکسپٹ کر گئے ہیں اور چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں سب کو معلوم تھا پارٹی کے پوری لیڈرشپ کو معلوم تھا پارٹی کے ورکرز سب جو ہیں ان کو معلوم تھا تو سار ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کل کو یہ کیسز جو ہیں آپ کے لیے خطر نہ ہو سکتے ہیں اگر یہ سامنے آگئے تو کوئی ان کو بتاتا نہیں تھا جا کے کہ آپ گرفتاریاں ہو سکتی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں یہ تو ابھی کیسز آ رہے ہیں ان سب کے جو آفیسرز پیسے پچاتے تھے جہاں پچاتے تھے تو یہ میرے لیے اس لیے پریشان کن تھا کہ میں ایک جماعت کو چھیڑ کے آیا تھا اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کوئی میرا یہ جو کہا جاتا ہے کہ شاید میں نون کے لیے سمپیٹیک تھا تو اگر بھئی میں نون کے ساتھ سمپیٹیک تھا تو جو جہاں گیر ترین بیس ایم پی ایز جو ہیں وہ لے کے گیا ہے نون کی طرف آسد کھو کر تین ایم پی ای لے کے گیا ہے تو بھئی مجھے بھی نام بتا دو دو یا ایک کا جو میری طرف سے وہاں میں نے گفٹ کیا ہو در تو یہ سارا بدقسمتی سے ہماری جو لیڈرشپ ہے ان میں ایک بہت جو میں سمجھتا ہوں ویکنس ہے کہ کانوں کے کچھے ہیں اور مردم شناس جس کو کہتے ہیں اچھے برے کی پہچان نہیں ہے اب میرا خیال ہے ان کو پتا چل جائے گا لن ڈا ہارڈ وے تو میں اس لیے پریشانی تھی میری جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں ان کی گوننس جو تھی شباز شریف کی مطلب وہاں پر کوئی گورنمنٹ آفیسرز پیسے دے کے نہیں لگتا تھا میریٹ پہ ڈسٹرک میں ڈی سی اور ڈی پیو تائنات ہوتے تھے تو جب آپ پیسے دے کے لگیں گے تو ظاہر ہے کہ پیسے تو آپ نے کمانے ہیں کمانے بھی ہیں تو اس لیے جو رشوت تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور جس کی وجہ سے پریشانی یہ تھی کہ آپ جب کسی ایک پارٹی کو دوسری میں جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ اس سے بہتر ہوگی تو جب یہ ایک نیکسز تھا مزدار صاحب تھے ہماری فراغوگی تھی اور دوسرے لوگ تو یہ پریشانیاں تھی اور ایک بات میں جو اہم کہنا چاہتا ہوں میں بالکل ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں یہ ضرور ہے کہ میں کرٹیکل تھا پارٹی کو بھی کرٹیسائز کرتا تھا میڈیا کے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جس طریقے سے گورنس ہو رہی تھی میں خوش نہیں تھا پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی معلوم ہے کہ میں خوش نہیں تھا لیکن جو جو فریسٹیشن سی یا وہ جو باتیں میں کرتا تھا وہ پارٹی کے انٹریسٹ میں کرتا تھا پارٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کرتا تھا پارٹی کے ورکرز کو سیف کرنے کے لیے کرتا تھا لیکن سننے میں آیا تھا چوہی سبا آپ کی تو ڈریکٹ لڑائی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے پروٹوکال کا کوئی ایشو تھا وہ کیا معاملہ تھا دیکھیں ڈریکٹ لڑائی تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ایشو یہ ہے کہ میں ایک دن سچی بات ہے خان صاحب آئے ہوئے تھے تو میری تقریر تھی اور خان صاحب نے وہ کہہ کہ میری تقریر ہر دفعہ یہ کرتے تھے کیا جب بھی آتے تھے گورنرہ اس میں فنکشن ہوتا تھا میری تقریر جو یہاں کی ہیلتھ ہے مثلا انہوں نے میری تقریر رکھی کہ اور فنکشن ہے میری تقریر رکھی تو آخری منٹ پہ وہ ٹک کر دیتے تھے کہ میری تقریر نہیں ہونی آچھا چوہی سرور کی تقریر مائنس نہیں ہو تو میں اس بات پہ بڑا سخت ناراض تھا ٹیک تو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کھانا کیا ہوا تھا جس میں پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ موجود تھی ٹیک ہے اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو جاتے میں نے وہاں پر کی ان فرنٹ آف تھرٹی پیپل وہ ایک ایک میری پریڈکشن جو ہے وہ سچ ہو رہی ہے کیا پریڈکشن کی تھی آپ میں نے وہاں پر ایک تو یہ گلا کیا کہ خان صاحب ادھر آتے ہیں میں گورنر ہوں تو وہ جو پروٹوکول ہونا چاہیے وہ میں چپراسی تو نہیں ہوں ٹیک ہے تو میں عزت دار آدمی ہوں عزت کرتا ہوں میں یہاں عدے کے لیے بھی نہیں ہوں ایک تو مجھے یہ تھا دوسرا فیر میں نے ان کو یہ بھی بتایا اس دن میں بہت گصے میں تھا سچی بات آچھا تو میں نے کہایا میں نے کہا دیکھیں بھائی میں نے کیا غلطی کی ہے کہ میں گورنری چھوڑ کے آیا تھا اور میں نے شاہ محمود صاحب سے گلہ کیا میں نے کہا آپ لوگ اور شفقت محمود مجھے بھیجا ادھر کے آپ گورنر بنے اور بعد میں آپ نے دھائی سال تین سال میری بات نہیں پوچھی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے میں بالکل آئیسولیٹ ہوں کوئی میری یہاں پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں مانی جاتی میرے آنکھوں کے سامنے سارا پنجاب جو ہے غلط کام ہو رہا ہے ابھی آپ کو آپ نے کہا تو نہیں تھا حصیت ہے علو چھولے بے چند نہیں آئے تو میں نے کہا کہ میں بھئی میں نے گلتی کی ٹھیک میں یہ بہت اہم ذہن بات ہے آچھا میں پوری بات پوری بات سنتا ہوں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بڑی انٹرسٹنگ بات ہے چوئی صاحب اپنی ماضی کے حوالے سے خان صاحب کے ساتھ جو انٹریکشنز اس کی تفصیلات سے آگا کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ پورا واقعہ سنتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گئے ناظرین بیلکم بیک آفٹر دی بریک صاحب ایک گورنر پجاب چودی سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماضی کی کچھ یادیں تازہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کس بات کے اوپر نوک جوک ہوئی جی چوئی صاحب میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار میں ایز ایک گورنر یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں ٹھیک اور میں نمل یونیورسٹی میں گیا تو مجھے آج تک دنیا میں بتا دیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں کنوکیشن ہو اور چانسلر جو ہے وہ سٹیج پہ نہ بیٹھا ہو چانسلر کا جو سٹیٹس ہے ایز ای چانسلر وہاں چیف منسٹر اور پرائیم منسٹر سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو میں اس وقت اگر باعصول ہوتا اور میں نے سوچا بھی سچی بات کہ میں اب ریزائن کر کے یہاں سے چلا جاؤں ٹھیک ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ نیا پاکستان پروجیکٹ ہے جس تمناوں کے ساتھ آئے ہیں یار ہم نے اپنی اب ایگو کو نہیں رکھنا اپنی چیزوں کو نہیں رکھنا ہم نے اٹیمٹ کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں کامیاب جو ہے ہو جائے پھر اس کے بعد جو اہم بات میں بتانے واہم جی جی پلیز تو میں نے کہا بھائی what goes around comes around ٹھیک ہے میں سمیتا ہوں کہ ہم نے انتقامی سیاست کی ہے اور اب میرا اپنا ھائی ویش کے نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم میں مہمان ہیں کیا مہمان ہیں مہمان ہیں مطلب جانے والے ہیں آپ کو پتہ لگا یہ ہے یہ مجھے چھ مہینے پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے ان کے جانے سے چھ مہینے پہلے ہمارے ہم اپرمین گئے ہیں میرا خیال یہ سپٹرمبر اکتوبر کی بات اچھا آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا مجھے آئیڈیا تھا کس طرح پتہ تھا نا کہ جس طریقے سے کنفرنٹیشن جس صرف سے چیزیں امریکی سازش امریکی سازش کیا ہے آپ تو امریکہ جو ہے ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہاں مدد کرو اور ہومن رائٹس کے سلسلے میں خیالت میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں ٹیک ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھئی جس صرف حالات یہ آ رہے ہیں تو میرے آئی ویش کے میں نے نہ کہا ہوتا کئی دفعہ زبان سے بعد نکلی پوری ہو جاتی ہے تو میں نے کہا بھئی اب ہمارا سب نے جیلوں میں جانا ہے ہم نے آپ شاہ محمود قریشی سے پوچھ لیں پرویس خٹک تھا فواد چودری تھا یہ سارے لوگ تھے وہاں اچھا میں نے کہا بھائی جیلوں کی رفاہم پہ کام کرو اچھا تاکہ وہاں سہولتے میں یسر ہوں نہیں اندر کی خبر تھی آپ کی یا ویسے ہی آپ کی کوئی اندر کی خبر میں آئی کن what is happening جو کچھ ہو رہا ہے میں نے ہر چیز predict کی پہلے پتہ ہوتا ہے انسان لیکن آپ کی اس بات پر کسی نے یقین کیا میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا کہ نہیں لیکن میں نے کہا بھائی میں تھا اپنے جیل کٹے ہیں انہی نہ دیواری تو مزاق میں پھر باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہے honestly میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس سے تکلیف ہے ایک تو ہے کہ یہ بچے بچارے brainwash ہو کے جس طریقے سے انہوں نے آرمی installation پہ حملے کیے جس سے ہمارے ملک کی قوم کی بدرامی بھی ہوئی اور خاص کر ان کے بچوں کے والدین سے ان کے بھائیوں سے ان کے بہنوں سے دیکھیں آپ کے بچے کو جب جیل میں جاتا ہے تو جو مرضی کر لیں choice of تحریک انصاف پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے دیکھیں جی اس بارے میں میری بہت position واضح ہے کہ میں کسی صورت میں بھی کسی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہوں ایون جب تحریک انصاف نے ٹی ایل پی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ تو مذاکرتی کمیٹی میں شامل تھے جی اس لیے میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں پارٹیوں پہ پابندی جو ہے نا جی میں دیکھ لیں بریٹش نیشنل پارٹی برطانیہ میں ساری پارٹیاں کہتی تھی اسے ہماری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں پابندی لگائی جائے لیکن میں نے ان کے انہوں نے میرے مقابلے میں الیکشن لڑا ان کی زمانے ضبط ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ انوالو ہیں اس میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے لیکن جو انوسینٹ ہیں ان کا تعلق کا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو ان کو وکٹامائز نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ چوہی سرور صاحب آپ کا تینکیو سو مچ ناظرین صاحب ایک گورنر پنجاب چودی سرور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کچھ آج ہو رہا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں لوگ جیلوں کے اندر جا رہے ہیں چوہی سرور صاحب کہتے ہیں میں بہت پہلے ان کو بتا چکا تھا کہ انجام آپ لوگوں کا یہ ہونا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پابندی کے حق میں نہیں ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر جو ہے پابندی نہیں لگنی چاہیے